موسیقی سامنے آ گئے ہیں اور اسی پر ہم تھوڑی سی چرچہ آ جاگے بڑھائیں گے اور اس میں ساری باتیں ہوں گے ہم محماز کی بات بھی کریں گے لیبنان میں کیا کچھ ہو رہا ہے کہاں کیسی آپریشن اسرائیل کر رہا ہے اس پر بھی چرچہ کریں گے اور باقی جو مسلم کنٹریز ہیں ان کی کیا بھومی کا اس پورے گھٹنا کرم میں ہیں یا کون کیا مومنٹ یا کون کیا سٹیپ لے سکتا ہے کون کس کے ساتھ جا سکتا ہے کس کے کہاں ہتھ ہیں کون ویاپارک ہتھ کو مہت پر پون دے گا یا کون مسلم جو کنٹریز ہیں ان کو پراتمکتہ دیتا ہے اور اسی پر چرچہ کریں گے پونیت آپ کو لگاتار میڈلیس سے جوڑی ڈیٹیلز جانکاری ہمیشہ دیتے رہے ہیں آج ایک بار ہم پھر اسی پر چرچہ کریں گے پونیت تو خامنئی ایران کے سروچے نے تھا یا کہیں سپریم کمانڈر انہوں نے اب مسلم کنٹریز سے ایک ہونے کے لئے کہا ہوا ہے دراصل حالی میں ابھی بہت زیادہ دن نہیں گزریں جب انہوں نے سیدھا اسرائیل پر اٹیک کیا تھا قریب دو سو مثالیں ایک ساتھ داگی گئی تھی اور وہ واقعی میں اس میڈلیس میں چل رہی یدھ میں بہت ہی ڈریسٹک بدلاؤ تھا اس بہت سارے الگ الگ لوگوں نے انمان بھی لگانے شروع کر دیئے تھے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے دراصل خامنے کی طرف سے یہ جو کھا گیا ہے مسلم کنٹریز کو کہ ہم کو ایک ہونا ہوگا اور سارے مسلم کنٹریز کو ایک ہونا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ ایران سے لے کر لبنان تک اب ایران سے لے کر جب لبنان تک یہ خامنے کہتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ایران سے لبنان تک کیا ایران اور لبنان ہی ہیں ایسا نہیں ہے بہت سارے ملک آتے ہیں ایراک جارڈن مصر اور اس کے علاوہ عرب اور یہ سارے کنٹریز آتی ہیں یہاں پر تو یہ سارے مسلمان کنٹریز کو ایک ہونے کے لیے خامنے کی طرف سے کہا گیا ہے دوسری بات کی اس کو اگر اس نظری کو دیکھا جائے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو وہاں کی پرستیتیاں ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سارے مسلم دیش ایک ہو جائیں گے کیوں یہ خامنے ہی نے کہا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے دراصل ہجب اللہ کے کمانڈر کو جب مارا گیا نصر اللہ کو جب مارا گیا تو نصر اللہ کو مارنے کے بعد ان کا جو ہم کہتے ہیں کہ سپرد خاک وہ کیا جانا تھا اور سپرد خاک کیا جانا تھا تو آج ہی کیا جانا تھا پہلے خبر یہ آئی کہ تہران جو ہے وہاں پر ان کا انتیم سنسکار کیا جائے اور ایران کے کربلا میں پہلے خبر آئی کہ انتیم سنسکار ہونا ہے لیکن بیتے دنوں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے ہجب اللہ کے کمانڈرز کو کیسے ٹارگیٹ کرنے کا کام کیا تو یہ ایران کو اس بات کا لگا کہ اگر ایسا ہوتا ہے اور اب اسرائیل تک قبر ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر اٹیک وہاں پر ہو سکتا ہے اور بڑی سنکھہ میں ظاہر سی بات ہے کہ اپنے نیتا کو بدائی دینے کے لیے تو بڑی سنکھہ میں لوگ آئیں گے تو یہ ہوا کہ وہاں کی جو گرینڈ مسجد ہے وہاں پر ایک کارکرم رکھا گیا جس میں خامنے ہی پہنچے تھے اور وہاں کے تمام لوگ جو آلہ لوگ ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ہی عام لوگ بڑی سنکھہ میں پہنچے ہوئے تھے اور وہاں پر انہوں نے یہ پہلے تو شردھانجلی جسے ہم کہتے ہیں شردھانجلی دینے کا کام کیا اور اس کے بعد ایک بھاشن دیا اور دیکھیں وہ بھاشن جو ہے اسی کی چرچہ ہر طرف ہو رہی ہے اور چرچہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ سارے مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھی خامنے ہی نے ایک بیان دیا تھا تو یہ بیان جو ہے اب انہوں نے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ گرینڈ مسجد میں یہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے وہ پانچ سال بعد پہنچے ہیں پانچ سال بعد پہنچے ہیں تو ایک تو یہ جانکاری اور دوسری بات کی ابھی جب نصر اللہ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا تو حملہ ہونے کے بعد خامنے کو ترنت ایک گفتستان پر بھیجا گیا تھا کیونکہ اٹیک اسرائیل لگاتار کر رہا تھا کہیں کسی پر بھی اٹیک ہو سکتا تھا تو اب وہ اتنے دنوں بعد نکل کر سامنے آئے ہیں اور سب سے کہا خاص طور پر یہ کہہ دیا کہ عرب کنٹریز کو بھی عرب کے مسلمان بھی ہمارے ساتھ میں آ کر کھڑے ہو جائیں کیونکہ بات اسرائیل کی نہیں ہے بات اسرائیل سے جنگ کی نہیں ہے سوال ہے فلسطین کا اور فلسطین کے حق کا سوال ہے اور اس کو حق ہم کو دلانا ہے اور اس کے حق کے لیے ہم کو لڑائی لگا لیکن آپ نے کہا فلسطین کا معاملہ ہے اور ایران اس پر بہت سٹینڈ کلیئر سٹینڈ لے رہا ہے اپیل بھی کر رہا ہے کہ بھائی آپ کو اس کے لیے ساتھ میں آنا ہوگا یہ بات ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف کچھ کنٹریز ہیں اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں وشد ویہاپاریک کنٹری ہے بلکل مسلم کنٹری ہے ویہاپاریک کنٹری ہے بہت رچ کنٹری ہے اور اسرائیل سے رشتے درست کرنے کی راہ پر آگے بڑھ رہی تھی یہ کنٹری اس استطیتی میں جب اسرائیل سے کسی بھی مسلم کنٹری کے سمبند بہتر نہیں ہے اس استطیتی میں آگے بڑھ رہی تھی سعودی عرب کا ذکر کر لیں جورڈن کا ذکر کر لیں ان کا بھی ابھی دوتاواس اگر ہم کہیں تو دیکھئے جو آپ کہہ رہا ہے نا دیکھئے جیوگرافی کل کنڈیشن آپ دیکھئے کہ اسرائیل کہاں پر ہے اسرائیل سارے مسلم ملکوں کے بیچ میں ہے بلکل اسرائیل اور وہ بہت چھوٹا سا اگر ہم میپ میں دیکھتے ہیں تو اسرائیل باقی ملکوں کے اضافت سے تو بہت چھوٹا ہے بلکل اب اسرائیل کی سیما کس کس سے لگتی ہے تو اسرائیل کی سیما لگتی ہے لیبنان سے اسرائیل کی سیما لگتی ہے مصر سے اسرائیل کی سیما لگتی ہے جورڈن سے اسرائیل کی سیما لگتی ہے عراق سے اور بھی آس پاس اور اس کے بعد پھر دیکھیں ادھر ایران بھی ہے یمن بھی ہے اومان بھی ہے قطر بھی ہے تو یہ اتنے سارے مسلم کنٹریز ہیں ٹھیک ہے اور اتنے سارے مسلم کنٹریز میں آپ کو ایک بات بتائیں جوتا ہو جائے اس کے لیے پریاس کون کر رہا تھا پریاس کر رہا تھا مصر مصر پریاس کر رہا تھا قطر اور امریکہ کی طرف سے پریاس کیا جا رہا تھا یہ تو ایک بات ہو گئی یعنی کہ مصر اور قطر جن کا ذکر آپ نے کیا یہ نیوٹرل پوزیشن میں ہوتے ہیں اس بھومی کار ہاں یہ نیوٹرل ہاں یہ کھڑے رہی ہوتے ہیں مسلم کنٹری ہیں ہاں تو اب یا کوئی گنجائش ہے کیا اب کوئی گنجائش آپ کو نظر آتی خامنہی نے اپیل جو کی ہے اس میں ایک چیز دیکھی ہے کہ خامنہی نے اپیل کیوں کی ہے خامنہی نے اپیل کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عرب کے مسلمان بھی یعنی کہ ان کو یہ تو ابھی تک تو ان کے بیان کے معنی اگر نکالا جائے تو ان کو یہ تو معلوم ہے کہ ابھی تک عرب کے مسلمان ساتھ میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ایک کنڈیشن ہو گئی دوسری بات جورڈن کے اگر پرستیتی کو دیکھا جائے تو جورڈن نہیں چاہتا جنگ جورڈن نہیں چاہتا حالکہ یہ بات الگ ہے کہ جورڈن میں ابھی کچھ دن پہلے ہم نے قبر بھی یہ بتائی تھی کہ جورڈن سے ایک پور وسینک جو ہے وہ ٹرک میں سوار ہو کر وہاں سے وہاں اسرائیل میں داخل ہوتا ہے کوشش کرتا اور وہاں پر اندھا دھندگوریا چلاتا ہے اور اس میں کچھ اسرائیلی ناگریوں بھی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جشن بھی منایا گیا جورڈن میں بھی جشن منا نہیں جیسے قبریں آئیں کہ وہاں پر جشن منایا گیا کچھ لوگوں کے دوارا لیکن سب لوگوں کے دوارا نہیں منایا گیا کچھ ایک سمو کے دوارا منایا گیا جن کو لگتا ہے کہ یہ صحیح کیا لیکن جورڈن کے عدھکاری کروپ سے اگر بات کر لی جائے تو جورڈن نے کہا کہ ہم اس پورے معاملے کی جانچ کرائیں گے اس کے بعد اس سیما کو سیل کر دیا گیا جورڈن اور اسرائیل کی سیما جو ہے اس کو سیل کر دیا گیا تو جورڈن جو ہے وہ ابھی نیوٹرل پوزیشن میں یہ ہے وہ اس کے خود کی پرستیتیاں ایسی جو ہیں ان سے کیا ہوتا ہے کہ کئی بار آپ کی پرستیتیاں یہ آپ کو گوارہ نہیں کرتی کہ آپ کسی اور کے معاملے میں کسی اور کے بچڑے میں پڑے کیونکہ آپ کو اپنے دیش کو پہلے دیکھنا ہے اپنے سیچویشن سے آپ کو فیس کرنا ہے لیکن پنیت ایک اور دوسرا پہلو ضرور ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اسرائیل ٹارگٹ کر رہا تھا ہجب اللہ کو یا نصر اللہ کو ٹارگٹ کیا نصر اللہ کو ٹارگٹ کرنے سے ایران کو دکت کیوں ہو گئی دیکھیں کل ملا کر بات یہ ہے یا پھر پروکسی پروکسی وار ان سنگٹنوں کے مادھیم سے دیکھیں ایران اور اسرائیل کے رشتے جنگ کیوں ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہو رہی ہے حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ شانتی ہے لیکن شانتی کتنے دن تک ہوگی یہ زیادہ دن تک نہیں رہنے اسرائیل کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ہم پلٹ بار تو کریں گی کریں گے اور وہ کبھی بھی کریں گے وقت ہمارا ہوگا جگہ ہماری ہوگی کس پر کیسے اٹیک کرنا سب کچھ ہم تیہ کریں گے اسرائیل کی طرف سے تو یہ کہہ دیا گیا لیکن دوسری طرف ایران نے بھی کہہ دیا کہ ہم پھر سے حملہ کرنے کے لیے تیار دنیا ٹینشن میں ہے کہ کیا اگر یہ ایسے ہی لڑتے رہے تو کیا تھرڈ ورلڈ وارڈ جیسی استیزی ہو جائے گی گیا امریکہ نے کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے لیکن اس میں ایک پینچ ہے دیکھیں آپ اگر ایران اور اسرائیل کے بیچ میں دیکھیں تو پڑتا ہے ایراک اور ایراک بیتے دنوں بڑے یدھ کو جھیل چکا ہے ایراک کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے لیکن وہاں پر بھی ملیشیا یا کہہ لی جیے کہ جو ایرانی سمرتھک جو ہاتھ میں بندو پھٹھائے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسرائیل سے بدلہ لیں ہم اگر ایسا ہوا تو ہم اسرائیل کے اوپر عملہ کرتے ہیں اس پر بھی اپنی رییکشن دی رہا ہے کہ اگر امریکہ سید میں پڑتا ہے اسرائیل کی مدد کرتا ہے ہمارا ہوایک شیطر ہاں ہمارا ہوایک شیطر کیونکہ دیکھیں ابھی بھی امریکہ امریکی فوجے جو ہیں وہ ایراک میں تینات ہیں تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں پڑتے ہیں اور ہمارے ہوایک شیطر کا استعمال کرتے ہیں تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے اس کا جواب دیں گے آپ کو جواب یہ کہہ دیا گیا ایراک کی طرف سے صافتہ اور پر کہہ دیا گیا سعودی عرب کی بات کی جائے تو سعودی عرب چونکی دیکھیں یہ اتنا بڑا حملہ ہوا تھا نصر اللہ کے اوپر حملہ ہوا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں پوری دنیا میں یہ بات پھیلی تو سعودی عرب کا ریاکشن جو کہی جاتی ہیں باتیں وہ یہ کہی جاتی ہیں کہ وہ پیور بزنس منڈل ہے اور بیچ میں تو کچھ طرف تو یہ خبریں تک آئی کہ وہاں پر بہت زیادہ اس کے اوپر غصہ نہیں کیونکہ دیکھئے بھارت میں بھی خبریں آئیں کہ جب مکشمیر یا لکنو سے خبریں آئیں کہ نصر اللہ کی موت کے بعد وہاں پر شوک منایا گیا لوگوں نے مارچ نکالا کینڈل مارچ نکالا عشر الدانجلی دی لیکن وہاں سے کچھ خبریں آئیں کہ کچھ لوگ وہاں پر بول رہے تھے ٹھیک ہے جو بھی ہوا ٹھیک ہوا تو یہ ایسی استعتی ہے کہ آپ کے آس پاس اگر اگر آس پاس شانتی پھیلی ہو اور اس کے بعد ایک بڑی چیز ہو جائے تو پھر شانتی جو ہوتی ہے تو بولے آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے تو اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سعودی عرب اس معاملے میں ایران کا ساتھ نہیں دینے والا یا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے وہ ایسی پرستی ہے کہ ہم دیکھیں گے پرستیتیاں دیکھیں گے کون کتنا بھاری ہے اور ہتھ کس کے ساتھ ہر دیش کے ہتھ ہوتے ہیں اپنے دیش کے ہتھوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آگے قتم اٹھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے مشر سیریا کا بھی ذکر نہیں ہوتا ہے سیریا کا اگر ذکر کریں سیریا کی کیا بھومی کا ہوگی سیریا کی بھی کنڈیشن آپ جانتے ہیں دوسرا ایک ٹرکی کا بھی تھوڑا سا ضرور ذکر کرنا چاہتا ہے ٹرکی عمومن چاہتا تھا کہ مسلم ورلڈ کا نیتہ بنے اس کی جو خواہش یہ چاہتا تھا اب ہی کیا بھومی کا ٹرکی اپنا سکتا ہے کہ ٹرکی کی اگر بات کرنے جائے تو ٹرکی جو ہے وہ سب سے بڑی تو پسو پیش ہو گئی ہے ٹرکی کے لیے کیونکہ مسلم باہول دیش ہے اور وہاں پر حالانکہ ابھی جب یہ حملہ کیا گیا تھا ویسٹ بینک میں جب اسرائیل نے خوب حملے کرنے شروع کیے تو وہاں سے پرتکریہ آتی ہے راشترپتی کی طرف سے پرتکریہ آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ دوسرا غازہ بنانے کی کوشش مت کریے ویسٹ بینک کو اس کے انجام اسرائیل کو بھگتنے ہوں گے یہ وہی ٹرکی ہے جو کی ناٹو کا صدق سے ہے اور ناٹو میں امریکہ بھی ہے بلکل ٹھیک بات ہے ناٹو میں امریکہ بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کی اگر بات کی جائے تو ایران کو سپورٹ کون کر رہا ہے ابھی جب لبنان میں حملے ہوئے اور اتنا سب نقصان ہوا قریب لاکھوں کے سنکھیاں میں لوگ بستھاپت ہو گئے سیریا چلے گئے لوگ پیدل پیدل سیریا چلے گئے تو بہت نقصان ہوا ہے اور اس نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے مدد کس نے بھیجی ہے رشیہ نے وہاں پر مدد بھیجی لبنان میں تو کس کے کہنے پر بھیجی ہے ایران کے کہنے پر بھیجی ہے ایران نے مدد مانگی ہے ایک طرف وہ یوں دھلک چل رہا ہے رشیہ کا اور یوکرین کا یوں دھلک چل رہا ہے لیکن رشیہ اور ایران کے سنبند بہتر ہے جی ہاں اور آپ کو ایک چیز اور بتائیں کہ ایران سے چائنہ بھی تیل خریدتا ہے بھارت تو رشیہ سے بھی لیتا ہے لیکن رشیہ سے بڑی ماترہ میں لیتا ہے اب ایران کے زہید طور پر چھائینا سے سمبند اچھے ہیں بلکل ایران کے اوپر کڑے پرتیبند لگائے جائیں اس بات کی مانگ بھی کی جا رہی ہے ابھی یون میں اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ ایران کے اوپر کڑے پرتیبند لگائے جائیں اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم تو بدلہ لے کر رہیں گے ہم نے جس طریقے سے کاروائی ہوئی ہے اس کا جواب ہم جواب دیں گے ایسا نہیں اس کے پہلے بھی حملہ کیا گیا تھا ایران کی طرف سے پہلے بھی حملہ کیا گیا تھا لیکن اسرائیل بار بار یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے جو آئرن ڈوم ہیں اور اس سسٹم ہیں وہ ساری مسائلوں کو نشٹ کر دیتے ہیں اندوس کر دیتے ہیں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے لیکن ہم نے وہ ویڈیو دیکھیں ہیں جو ویڈیو ایک کے بعد ایک جب مسائلیں ڈوم آئرن اور ڈوم جو آپ کے مسائلوں کو بریک کرتے ہیں جب آپ ایک ساتھ سو مسائلیں دیڑ سو مسائلیں دو سو مسائلیں جب داگی جاتی ہیں تو وہ ایک ساتھ کیسے کام کریں گے وہ میکنز میں کتنا کام کریں گے ہاں لیکن ایک ریپورٹ یہ بھی بتا رہے گے اسرائیل کے اوپر جو حملہ ہوا ایران نے جو حملہ کیا it was just like a testing testing کی ہے یہ کہ ہماری مسائلیں اور ابھی تو کام کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں ابھی تو پروپرلی target نہیں کیا گیا آبادی کو target نہیں کیا گیا باہر علاقوں کو target کیا گیا یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں جو ایسے ایک شیطر جہاں پر گھنی آبادی نہیں تھی وہاں پر حملے کیے گئے it's like testing اور سب سے بڑی بات یہ ابھی ایک ویڈیو سامنے آیا اور اس ویڈیو میں بتایا گیا اور یہ کس کی طرف سے ایران کی طرف سے جاری کیا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ یہ جو مسائلیں چھوڑی گئیں اس کے پہلے جب چھوڑی جا رہی تھی اس کی تیاری چل رہی تھی اس کے اوپر واقعیدہ نام لکھا گیا عربی میں نام کیا لکھا گیا ہنیے اسماعیل ہنیے ہماس چیف اس کے بعد حسن نصر اللہ کا نام لکھا گیا ان کی فوٹو لگائی گئی اس مسائل کے اوپر اور اس کے بعد وہ داگی گئی کیونکہ ایران کے لیے وہ لوگ شہید ہوئے ہیں انہوں نے اپنی شہادت دیئے ہیں یعنی کہ ان کے مادھیم سے ایران کی پروکسی وار چل رہے تھی اس میں آپ ہماس کو بھی انکلوڈ کر لیں ہاں بلکل ہماس کو انکلوڈ کر لیں اور اس کے علاوہ ہوتھی ہوتھی ودرو ہوتھی ودرو ہی جو ہیں ان کو بھی آپ انکلوڈ کر لیں تو یہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم بردر ہوت کے نام پر ہم کو ایک ہونا ہوگا پہلے یہ بات چھپی ہوئی تھی پردے کے پیچھے تھی اب یہ پردے کے سامنے آگئی ہے اور خامنے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ایک ہونا ہو تو دوبارہ کیا لگتا ہے کہ جو خامنے ہی کا جو رویہ ہے یا جو لگاتا ریٹیٹیوڈ ہے انہوں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ بھئی بھوگت نہ ہوگا جو اسرائیل نے کیا ہے وہ بھوگت نہ ہوگا امریکہ نے بھی چیتابنی دے دی تھی کہ ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے اور چیتابنی دیتے دیر نہیں ہوئی اور حملہ ہو گیا ملہ ابھی اسرائیل کے لیے اس طرح کے اٹیک کے لیے تیار رہنا چاہیے کیا اسرائیل کے اٹیک کے لیے مجھے لگتا ہے اسرائیل کے اوپر کوئی اٹیک ہو اس کے لیے دیکھیں قامنے ہی تو کہہ چکے ہیں کہ ہم حملہ آج دیکھیں ایک آج کا دن بہت اہم تھا حجب اللہ کے چیت کو آج سپردے خاک کیا گیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ خبریں ایسی آ جائیں وقت کے ساتھ یا یہ ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل کی طرف سے کھلے آم کہہ دیا گیا کہ ہم تو جگہ اپنی چنیں گے ٹھیک ہے وقت اپنا چنیں گے تو یہ تو کھلے آم کہہ دیا گیا لیکن ایران کیا پتہ وہ بھی تیہ کر کے بیٹھا ہے کہ کب ہم کو کرنا ہے حملے کس طریقے سے نقصان کرنا ہے اسرائیل تو اپنے آپریشن کنٹینیو رکھے ہوئے لیبنان میں اب زمینی سطر پر آپریشن آگے بڑھا رہا ہے لیکن ایک اور کنٹری جس کو شاید سلپ ہو گئے اس کو میں ضرور سمجھنا چاہوں گا کہ کیا جیو پولیٹیکل میں اس کی بھومی کا ہے یو اے ای سنکت عرب امیرات یو اے ای دیکھیں یو اے بلکل ایک اگر ہم وہاں کا نقشہ دیکھیں پورے میڈیل ایسٹ کا تو سب سے کورنر میں ہے یو اے ای بزنس بزنس آئیے ہمارے دیش میں آئیے گھوم کر جائیے خوش ہو کر جائیے ٹھیک ہے تو ایک تو شیخ وہاں پر ہیں تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھے یو اے ایس میں پڑھنا نہیں چاہتا ہے ترکی کی آپ بات کر رہے تھے ترکی کی ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کہ پہلے ترکی کے سممند بہت اچھے ہوا کرتے تھے اسرائیل سے اچھے تعلقات ہوا کرتے تھے لیکن ایک تو آپ نے بتا آپ نے ہی کہا کہ وہ مکھیا بننا چاہتا ہے ترکی اب مکھیا بننا چاہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بیتے دنوں ترکی میں یہ بات سامنے آئی کہ اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی جو مساد ہے اس کے جاسوسوں کو پکڑنے کا دعویٰ کیا گیا تھا ترکی کی طرف سے تو جب یہ بات سامنے آئی تو اس کے بعد دونوں دیشوں کے رشتوں میں تیس کی سنکھیاں بتائی گئے کہ ہم نے جاسوس پکڑے ہیں ہی آنی سوابھاوک سی بات تھی چھیک ہے آخری سوال میں پنیت آپ سے ان ساری کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے جس کا جو اس وقت کنڈیشن بن رہے ہیں دعوے ہو رہے ہیں کہ بھائی تیار رہے ہیں آپ اپنے اوپر اٹیک کے لیے کیا وشف ید کی طرف بڑھ رہے ہیں دیکھیں ابھی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ ابھی تو ایک اٹیک ہوا ہے ابھی وار نہیں چل رہا ہے سب سے بڑی بات دیکھئے کہ وار نہیں چل رہا اور ایسا نہیں کہ اس کے پہلے حملہ نہیں ہوا اس کے پہلے بھی اپریل میں حملہ کیا تھا ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا کچھ ہو نہیں پایا اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے پورے حملے کو ناکام کر دیا نہیں اب ڈائریکٹ دیکھیں ڈائریکٹ ایران بھی انوالو ہے ایون امریکہ بھی ڈائریکٹ انوالو ہونے کی کوشش اگر کہیں تو ایک صورت بنتی ہوئی نظر آئی تھی امریکہ کی اگر ایسی کھنٹریز انوالو ہوتی ہیں تو کیا وہ سیچویشن بنے گی وہ اگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل اگر اس کے اوپر ترنت جواب دیتا ہے اور جیسا کہ خامنے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر سے ایک اور حملہ کریں گے تو اگر حملہ حملوں کی سنکھیہ تیز ہوتی ہے تو یہ وار میں تبدیل ہو جائے گا ابھی تو حملہ ہے اس کے بعد یہ وار سیچویشن میں اور وار سیچویشن اگر ہوتی ہے اور اس میں امریکہ کود جاتا ہے تو پھر ایراک کی طرف سے کیا کہا گیا تھا آپ یہ سمجھئے ایراک کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے ائر سپیس کا یوز کریں گے تو ہم پھر اس میں آپ کو ٹارگیٹ کریں گے تو امریکہ کو جب ٹارگیٹ اس میں کیا جانے لگ جائے گا تو ظاہر سے بات ہے کہ اور بھی دیش اس میں کود پڑیں گے اور پھر ایران کے سمرتن میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیبنان میں مدد پہنچائی جا رہی ہے رشیہ کی طرف سے وہ ابھی مانوی یہ مدد ہے دباؤں کی مدد ہے وہاں پر ریڈیو ٹاورز لگانے کی مدد ہے اور دوسری طرح کی ہتھیاروں کی اور دوسری مدد بھی چونکہ بہت بڑا ہتھیار سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھئے ہجباللہ کے کمانڈر کو ڈھیر کر دیا گیا لیکن ابھی بھی ہجباللہ کی طرف سے لگاتار اسرائیل کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں یعنی کی کمانڈر کو اگر مار گرائے گیا اس کے باوجود بھی اگر حملے کیے جا رہے ہیں اور اتنی مثالیں چھوڑی جا رہے ہیں تو کچھ تو بات ہے کچھ تو انہوں نے بھی تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے ایک بات تو یہ ہے انہوں نے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے اور ویسٹ بینک میں حملے ہوئے ویسٹ بینک میں حملے ہوئے اسرائیل کی طرف سے ویسٹ بینک میں حملہ کیا گیا وہاں پر قریب تیس لوگوں کی موت کی خبر آ رہی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کے علاوہ غازہ میں حملے کی ایک اور ایک ہزار لوگوں کی غازہ میں بھی جان گئی اور اب تک اکتالیس ہزار لوگ مارے گئے بہت بڑی بات آپ نے اور بہت ڈیٹیلنگ میں پنیت آپ نے بتایا سمجھایا کہ آخر اس وقت میڈل ایسٹ میں ہو کیا رہا ہے کون کنٹری کس اور جائے گی کیسے ایران کے جو سروچے نیتا خامنے ہی ہیں جو اپیل کر رہے ہیں کہ سارے مسلم کنٹریز ایک ساتھ آئیں لیکن واقعی یہ سمبھاؤ نظر نہیں آتا ہے ساری کنٹریز جیسے یوے ای ہے اور اس کے علاوہ سعودی عرب ہے کچھ اور کنٹری جارڈن ہے لیکن ایک چیز ہے کونٹ نیتی بھی چل رہی ہے اس کے پیچھے میں بلگل شورٹ میں سمبھا کر رہا ہوں کونٹ نیتی بھی چل رہی ہے اور ویدیش منتری لبنان گئے ہوئے ہیں ایران کے ویدیش منتری لبنان گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور وہ عدھکارک یاترہ ہے اس کے علاوہ بھی اندر یا اندر جب یہ بیان آتا ہے خامنے کا تو اس سے آپ سمجھئے کہ بیان کے پہلے تیاریاں کچھ اندر یا اندر کی گئی ہیں کہ یہ سیچوشن بن سکتی ہے تو اس کے لیے باتچیت چل رہی ہے باتچیت چل رہی ہے ہو سکتا ہے پاکستان اور افغانستان تک یہ بات چلی گئی سارے مسلم دیشوں کی بات ہے اور عرب کے مسلمان اسپیشلی لیکن آپ نے پاکستان کا ذکر کر دیا سعودی عرب سے ہمیشہ اگر ہم کہیں تو کٹورہ لیے کھڑا ہوتا ہے پاکستان سعودی عرب میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر پاکستان میں پلینز میں فیول ڈالوانے تک کے پیسے نہیں بچے تو کیا وہ سعودی عرب جس سے ادھار لے رہا ہے ادھار سے اپنا اکنومی چلا رہا ہے وہ سعودی عرب کی لائن سے ہٹ پائے گا جا پائے گا کیا بہت کم شبدوں میں وہ جا پائے گا نہیں جا پائے گا دیکھیں ابھی تو کہہ نہیں سکتے اس کی خود کی سیچویشن بہت خراب ہے ہاں پہلے گھر سمالیے پہلے گھر سمالیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تو دیشوں کے سامنے پہلے گھر سمالیے والی استطیق ہے اچھا دوسرا کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں سعودی سے مدد لیتا ہے تو چائنا سے بھی لیتا ہے بھول رہے ہیں آپ بلکل ٹھیک ہے چائنا سے بھی مدد لیتا ہے اور اگر اس میں اگر یہ یہ دیش انوالو ہوتے ہیں تو باقی جو نہ چاہ کر بھی انوالو ہونا پڑے گا بہت سارے ملکوں کو کیونکہ امریکہ آیا تو رشیہ پیچھے سے ہی صحیح ساتھ تو رہے گا کیونکہ اس کا ٹارگیٹ امریکہ اور چائنا کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ فیول خریدتے ہیں ٹھیک ہے اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے اس سے ہو رہا ہے کہ فیول کے دام جو ہے کروڈ آئل جو ہے اس کے دام بڑھتے جا رہے حالانکہ ابھی بھی اس لیول پر نہیں پہنچے سب سے اچھتم لیول ہے اس کو کروس نہیں کیا لیکن دام بڑھتے جا میڈلیسٹ تیل کا کچھے تیل کا بہت بڑا سب سے بڑا اتبادک ہے اور پوری دنیا پر اس کا اثر پڑے گا اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر بھی پڑے گا انڈیا کے اوپر بھی پڑے گا حالانکہ انڈیا کے اوپر اتنا نہیں پڑے گا ابھی وکلپ ہے ہمارے پاس رشیہ سے ہم لے رہے ہیں اس لیے لیکن آگے پیچھے سمیں کا کچھ نہیں کہا جا سکتا کیا پرستی تھی ہے بہت زبردست طریقے سے پونیت آپ نے سمجھایا آخر میں ڈیلیسٹ میں ہوگا کیا یا پھر کیا ہو سکتا ہے کیا جیو پولٹیکل کنڈیشنز ہو سکتی ہیں کونسی کنٹری کس طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے یا جا سکتی ہے ہمارا پروسی اس کا کیا سٹینڈ ہوگا پہلے وہ خود کو سمالے یا پھر مسلم کنٹریز کے ساتھ کھڑا ہو اسرائیل کے خلاف آج کے لیے اتنا ہی ہے نمسکار